بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی تین نام یا عزیزو یا جبارو یا متکبرو کی ایک تسبیح اور تین بڑے انام عزت دولت شہرت فقیر بھی پڑھے تو وہ بھی عرب پتی بن جائے یہ وظیفہ یہ عمل اس طریقے سے پڑھ لینے سے آپ جو چاہوگے اللہ تعالیٰ سے مانگ لو اللہ تعالیٰ بے پناہ عطا کرے گا محترم ناظرین کچھ میرے دوست کمنٹس کے دوران صبر کا دامن چھوڑتے ہوئے اس حد تک جلدبازی کا شکار نظر آتے ہیں پوری ویڈیو دیکھنا بھی ان کو محال لگتا ہے اور بار بار کہتے ہیں ویڈیو کی توالت کو کم کر کے مختصر بنایا جائے تو میں اپنے ان تمام بہن بھائیوں سے بسد احترام ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پانچ دس منٹ کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو اتنا گرہ گزرتا ہے کہ آپ اس کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو مزید مختصر کیا جائے تو پھر آپ خود سوچیں اگر آپ اس کو دیکھنے کے لیے پانچ یا دس منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر وہ بڑے بڑے مسائل جن کو حل کرنے کے لیے آپ کے تمام دنیاوی اسباب بھی اختیار کیے اپنی محنت اور کوشش کا ایک بڑا حصہ بھی لگایا اپنا بہت سارا قیمتی وقت بھی لگایا لیکن پھر بھی آپ ناکام رہے اور آپ ان روحانی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جن میں آپ کے تمام مسائل کا حل بھی پوشیدہ ہے تو اتنی جلد بازی کیوں تو صرف ایک بات کہوں گا اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیے ویڈیو تھوڑی سی طویل ہونے کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل یا وظیفہ جو آپ کو مل جائے اس کا کوئی پہلو بھی آپ سے مخفی نہ رہے اس کے ایک ایک پہلو کو اتنا اجاگر کیا جائے کہ آپ اس عمل یا وظیفہ سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں عمل یا وظیفہ کی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جلد بازی اور نا امیدی ہے آپ جتنا صبر اور یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل یا وظیفہ کریں گے آپ اتنی ہی جلدی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اللہ کی ذات بے شک اس چیز پر قادر ہے کہ آپ کے سالوں سے اٹھکے ہوئے کام اور آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو لمحوں میں پورا فرما دے اور ایسا ہونا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اس بندے میں کتنا صبر ہے اور مجھ پر اس کا کتنا یقین اور ایمان ہے اللہ فرماتا ہے ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں مومن کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے گا میں ویسے ہی اس کے ساتھ کروں گا ناظرین یہ نکتہ کامیابی کا گر ہے اس نکتے کو سمجھ لیجئے تو آپ کا ہر عمل اور وظیفہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا ناظرین اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں محترم ناظرین آج کا جو وظیفہ ہے یہ اللہ کے تین مبارک ناموں کا ہے یا عزیزو یا جبارو یا متکبرو کا ہے ان تین ناموں کے بے شمار فضائل ہیں اور ان کو چاہیے آپ اکٹھا پڑھیں یا علاہدہ علاہدہ پڑھیں اس سے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل بڑی سے بڑی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی یہ تین نام خاص طور پر عزت دولت مرتبہ اور عہدہ حاصل کرنے کے لیے بڑے مجرب اور تیرے بہ حدف ہیں ان مبارک ناموں کا ذکر کرنے والا ہمیشہ بڑے سے بڑے عہدوں پر رہتا ہے تمام مخلوق میں ہمیشہ ہر دل عزیز رہتا ہے جہاں بھی وہ جاتا ہے حجوم لگ جاتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں اس کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے ہیں اس کا ذکر کرنے والا لوگوں سے اپنی بات منوانے کے حوالے سے بڑا ہی کامیاب رہتا ہے ناظرین ان مبارک ناموں کا ذکر کرتے ہوئے آپ کسی انٹرویو یا امتحان جاتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کامیابی ملے گی اس لیے جو لوگ کسی جاب کی تلاش میں رہتے ہیں اور اپنی من پسند جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان مبارک ناموں کو ہمیشہ کسرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ کا من چاہا عہدہ ملے گا نوکری ملے گی فقیر کو بادشاہ بنا دینا ان ناموں کا ایک معمولی سا کرشمہ ہے جو بادشاہ یا حاکم وقت ان مبارک ناموں کا ورد رکھے گا اس کی بادشاہت قائم رہے گی ان مبارک ناموں کا ذکر ہمیشہ بڑے سے بڑے عہدوں پر رہتا ہے اگر کوئی شخص صرف یا عزیزو کو نواز فجر کے بعد چالیس مرتبہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا رات کے آخری پہر پڑے ہو تو رحمت کی بارش برسے گی اگر اس اسم کو چورانوے مرتبہ روزانہ پڑھے تو اپنے علاقے کے معززین میں اس کا شمار ہوگا اور ہمیشہ ہر معاملے میں کامیاب رہے گا جو شخص اس اسم کو اکتالیس بار پڑھ کر کسی کے پاس جائے چاہے وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو اس کی بات مانے گا اس پر مہربان ہو جائے گا اگر عشاء کے بعد دو سو اکیس مرتبہ صبح یا عزیزو پڑھے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی ناظرین اگر کوئی شخص اسمیں یا جب بارو کو دو سو چھبیس مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ وہ تمام ظالموں کے ظلم پر کہر سے محفوظ رہے گا اگر کوئی حاکم وقت اس کا ورد کرے تو کوئی اس پر غالب نہیں آئے گا اس طرح جو شخص یا متکبرو کو روزانہ پڑھے تو اس کو قدر و منزل اور مرتبہ حاصل ہوگا اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسم یا متکبر کو پڑھے صاحب اولاد ہو جائے گا اگر کسی کام سے پڑھے تو اس کے کام کی ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی ناظرین جو یہ اسم یا متکبر کو اکیس مرتبہ رات سونے سے پہلے پڑے وہ خواب میں کبھی نہیں ڈرے گا اور جس کو دشمن کا ڈر ہو وہ یہ اسم پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کا ڈر ختم ہو جائے گا ناظرین آپ ان تین مبارک ناموں کو ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ کے رستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی فکر و فاقہ اور محتاجی دور ہو جائے گی بڑی سے بڑی حاجت آپ کی پوری ہوگی من چاہا عہدہ اور نوکری حاصل ہوگی لوگ آپ کو جو نظر انداز کرتے ہیں اور آپ کی عزت و قدر نہیں کرتے ان مبارک ناموں کی بدولت آپ کے آگے پیچھے ہوں گے آپ کی ہر بات مانیں گے آپ کے موز سے نکلی ہر بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھے گی ناظرین اگر زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہو لوگوں میں دل عزیز اور مقبول ہونا چاہتے ہو بڑے سے بڑے انتحان اور مقابلے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو ان تین مبارک نام کو کم از کم ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ آپ کو ہر معاملے میں کامیابی نصیب ہوگی آپ کے رستے کی ساری رکاوٹیں دور ہوں گی ہر امتحان اور انٹرویو میں کامیابی ملے گی اچھے سے اچھی نوکری ملے گی اگر آپ چھوٹے عہدے سے بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا ورد کیجئے آپ کو کامیابی ملے گی عزت دولت شہرت مرتبہ اور من چاہا عہدہ ملے گا بس ان مبارک ناموں کو پورے یقین اور کامل ایمان کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہوگی اللہ آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ جس نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہر معاملے میں کامیابی اور فتح نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں